ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بات فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہمارے پڑوس میں جو واقعہ ہوا تو اس کی تفصیل میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ اس وقت سوشل میڈیا پر اس حوالے سے بہت ساری افواہیں کردش کر رہی ہیں اصل واقعہ کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے وہ آپ حطارت کے سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آپ بھی حقیقت حال سے واقف ہوں اور جو لوگ اس پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں ان کے سامنے بھی یہ حقیقت آ جائے مسئلہ یہ ہے کہ آج سے تقریباً کوئی دو ماہ قبل میرے پاس وہاں کے ڈوک عبداللہ کے مقامے کچھ ساتھی آئے جن میں بھائی وقاس صاحب بھی تھے ٹھیکے دار وقاس گل صاحب انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے پڑوس میں یہ جو مسجد بنی ہے اور اس میں جو مزار ہے اس کے اندر بلہ دفنایا گیا ہے اب جب انہوں نے ہم سے یہ بات کی تو صرف ان کی بات پر ہم نے اعتبار نہیں کیا ہے میں نے کہا ممکن ہے نہ ہو یا کئی اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں برائراز تحقیق کرنی چاہیے میں خود جا کر ان سے ملا اس عورت سے جو اسپین میں رہتی ہے اور کبھی کبھی یہاں پاکستان آتی ہے وہ چونکہ آئے ہوئی تھی میں برائراز جا کر ان سے ملا میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں بلہ دفن ہے تو اب آپ بتائیں کہ یہ بلہ ہے یا آپ کا پوتا ہے میں نے کہا اگر یہ آپ کا پوتا ہے تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر قبر کو کوئی نقصان پہنچائے لیکن اگر یہ بلہ ہے تو یہاں پھر یہ ڈرامہ بازی ہم نہیں چلنے دیں گے یہ دین کے ساتھ مزاق ہے یہ ان سے ہم نے جب بات کی تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ ڈاکومنٹ دکھائے ایک لڑکا بھی وہاں پاس تھا جس کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے شازیب نام ہے جبکہ بعد میں پتا چلا کہ وہ بیٹا نہیں تھا تو وہ ڈاکومنٹ ہمیں دکھا رہے تھے کہ دیکھیں یہ شازیب کا نکاح نامہ ہے اور اس کی بیوی سعودیہ کی تھی وہ پھر فوت ہو گئی اور یہ بچے کا برس سٹیفکیٹ ہے یہ بچے کا ڈیت سٹیفکیٹ ہے یہ وہ ہمیں دکھا رہے تھے جب ہم نے اس کی تصویر لینے کی کوشش کی پکچر لینے کی کوشش کی تو انہوں نے انکار کر دی انہیں کہا نہیں پکچر آپ نہیں لے سکتے ہم نے کہا اس میں کونسی بات ہے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارے پرسنل ڈاکومنٹ ہیں اور پکچر آپ نہیں لے سکتے بارحال ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ اصلی یا جالی ہیں پھر ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ جو ڈیڈ باڈی آپ اسپین سے لے کر آئے ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ بچہ ہمارا اسپین میں فوت ہوا ہے تین مہینے وہاں رکھا رہا ہے پراسز مکمل ہونے میں لگے ہیں پھر ہم وہاں سے ڈیڈ باڈی لے کر آئے ہیں تو ہم نے کہا کہ جو ڈیڈ باڈی آپ لے کر آئے ہیں تو آخر اس کا بھی کوئی ریکارڈ ہوتا ہے نا ایمبیسی کی اینو سی پاسپورٹ وغیرہ تو اس پر انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں اسپین کی نیشنالٹی ملی ہوئی ہے اور پاکستانی ایمبیسی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساری وہاں کی ایمبیسی دیکھتی ہے تو ہمیں اس چیز کا پتا نہیں تھا کہ ایسے ہوتا یا نہیں ہوتا ہے ہم نے کہا اچھا چلیں پھر ہم معلومات لے لیتے ہیں ہم نے جب معلومات لی پتا چلا کہ ایسا نہیں ہوتا ایمبیسی اینو سی جاری کرتی ہے اینو سی کے بغیر کوئی ڈیڈ باڈی پاکستان نہیں آ سکتی مطلب یہ پہلا جھوٹ ان کا ہمارے سامنے آیا جس کی وجہ سے یعنی ہمارے شکوک و شباط میں اضافہ ہوا پھر یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ وہاں جب یہ دفنانے کے لیے لے کر آئے ہیں تو جنازہ بھی نہیں ہوا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ بھی ایک کرینہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے آپ کو ہی پتا ہے کہ دس جنازے بھی اگر پہلے ہوئے ہونا تو جہاں دفناتے ہیں تو لوگ جنازہ کر گئی دفناتے ہیں وہ نے کہا جی جنازہ اسپین میں ہوا ہے اس سے بھی ہمارے شکوک و شباط میں مزید اضافہ ہوا پھر یہ پتا چلا کہ دفناتے ہوئے یہ صرف عورت جو ہے یہ تھی اور ساتھ شازیب لڑکا اور مقامی دو چار بندے تھے حالانکہ اگر کسی بندے کے بچہ فوت ہو تو غریب سے غریب بھی ہو تو پچاس سو اس کے بھی آ جاتے ہیں تو یہاں صرف یہ دول جو ہےنا اس کو لے کر آئے یہ عورت اور یہ لڑکا شازیب اس کے بعد پھر انہوں نے ہمیں پیسوں کی آفر کی کہ انہیں کہیں کہ آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ ہمارے معاملے کو آپ نہیں چھیڑیں گے تو اسی وقت آپ کو چیک کاٹ کر جو ہےنا آپ کی منشاہ کے مطابق آپ کو دے دیا جائے گا میں نے جواب یہ بجوایا میں نے کہا انہیں کہیں کہ شاید آپ نے ہمیں پہچانا نہیں ہے اگر پہچانا ہوتا تو شاید کوئی اس طرح کی یہ لاکھوں کی کیا کروڑوں کی آفر بھی ہمیں نہ کرتے تھے جنتی نہ ہوتی آپ کو لیکن ہمیں چونکہ پہچانا نہیں تھا تو ہم نے کہا کہ آپ اس کو اپنا پوتا ثابت کریں تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اگر پوتا ثابت نہیں کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ بلے کو ہم قبول نہیں کر سکتے ہیں کہ معاملہ مقامی سطح پر حل ہو جائے امن کمیٹی کے ذریعے یہ میں تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم شرارت یا فساد یہ کرنا چاہتے تو جیسے ہمیں بتا جاتا ہم روڈ بلا کر دیتے لوگ ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں ایسے موقع پہ تو پھر امن کمیٹی والوں کے سامنے یہ بات رکھی اس کے بعد پھر معاملہ تھانے تک گیا چونکہ یہاں وہ حل نہ ہو سکا تھانے میں جب یہ بات گئی ہے درخواست وقاس بھائی نے دی وہاں سے پولیس نے ان کو اٹھانے میں اتنی جلدی کیا اور اس انداز سے آئے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ یہ سارے دین کے مجاہد اور غازی ہیں کہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا یعنی جس انداز سے انہیں ریٹ کیا نا علاقے میں جس طرح وہ آئے ہیں لیکن جیسے ان کو اٹھایا چونکہ اٹھانے میں انہوں نے جلدی کیا ہے تو ہم نے سمجھا شاید آگلے معاملے میں اس طرح حساس ہوں گے اٹھانے میں جلدی کی اٹھانے لے کر گئے ہیں تو جو بھی تفصیل تھی وہ ساری پولیس کے سامنے آئی ہے وہاں انہوں نے جو بیانات دی ہیں پھر وقاس بھائی بھی گئے ہیں ان سے بھی انہوں نے پوچھا ہے بہت ساری باتیں ان کے سامنے آئی ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی ہم نے ان کے سامنے رکھی ہیں پولیس کے سامنے کے یہ یہ چیزیں ہیں پھر انہوں نے وہاں سے اس معاملے میں تھوڑی سی مطلب یہ کہ جب تاخیر ہونے لگی ہمیں محسوس ہوا کہ کوئی معاملہ وہ کرنے والے رفع دفع ہم نے تھوڑا سا اس کو سیریس لیا اور یہاں سے ہمارے جو ملے کے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے الحمدللہ آدھے پونے گھنٹے کے شارٹ نوٹس پر اپنے یعنی وہ آئی ڈی کارڈ کی کافیوں سمیت تقریباً کوئی چالیس پچاس بندہ میں نے سلام پیش کرتا ہوں اور یہ ہمارا فخر ہے جب ہم تھانے گئے تو پھر جا کر ان کو یہ ہوا کہ یہ معاملہ کوئی سیریس ہوتا جا رہے تو اس میں کچھ کریں انہوں نے پھر امن کمیٹی بلوں سے رابطہ کیا بازابطہ جو پہلے بات ہوئی تھی امن کمیٹی کی بازابطہ سب سے نہیں ہوئی تھی جو میں نے ابھی ذکر کیا امن کمیٹی کا وہ پیغام ہم نے پہنچایا تھا لیکن عزرات کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے وہ بات نہیں ہو سکی لیکن بعد میں انہوں نے بازابطہ پوری امن کمیٹی کو تھانے بلایا اور وہاں سب کے سامنے یہ بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا پولیس کا جو ہمیں پتا چلا کہ بھی اس معاملے سے جان چھڑائیں اس کو رفع طفع کریں جو پولیس کا مور تھا تو وہاں یہ تے ہوا کہ میرا موقف یہ تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیا جائے میرا اپنا موقف یہ تھا کہ ان کو نہ جانے دیا جائے چونکہ یہ باہر جائیں گے تو پھر معاملہ مالی زیادہ مشکل ہو جائے گا ان کی موجودگی میں سارا مسئلہ حل ہونا چاہیے اب آپ اندازہ لگائیں اس سے کہ ہمیں یہاں جو ڈاکومنٹ دکھاتے رہے ہیں بچے کا بر سٹیفیکٹ اور وہ شازیب کا نکاح نامہ پولیس والوں کو کچھ بھی نہیں دکھایا یہ امن کمیٹی والے گواہ ہیں پولیس والوں کو کچھ بھی نہیں دکھایا انہیں کہا کہ ہم چیزیں اسپین بھول آئے ہیں سوار یہ ہے کہ پھر ہمیں یہاں علاقے میں جو لوگوں کو دکھاتے پھر رہے تھے تو پولیس والوں کو دکھانا چاہیے تھا کہ یہ ڈاکومنٹس ہیں یہ دیکھ لیں آپ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ یہ سارا ریکارڈ یہاں سے نکل آئے گا اسپین جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن سارے حضرات کا یہی مشہورات تھا کہ بھی ان کو جانے دیا جائے چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ساری چیزیں وہاں ہیں تو ہم بھیج دیں گے تو ہم نے کہا چلے اگر مسئلہ ایسے حال ہوتا ہے تو ہم اپنی بات صحیح جو ہے نا وہ پیچھے آڑ جاتے ہیں جانے دیں ان کو لیکن مسئلہ حال ہونا چاہیے اب انہیں جانے دیا گیا یہ تقریباً میرے خالے اٹھانہ تاریخ کو ہمارا یہ وہاں معاہدہ ہوا تھا بائیس تاریخ ان کی فلیٹ تھی بائیس تاریخ کو وہ چلے گئے اس کے تقریباً دس پندرہ دن ہم انتظار کرتے رہیں کیونکہ تھانے میں ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ بھی قانون کے مطابق وہ جو راشد کیانی صاحب جو تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے آئی بی کو بھی لیٹر لکھ دیا ہے اور ایف آئی اے کو بھی لکھا ہے اور یہ جیسے ہی رپورٹ آئی گی کہ ڈیڈ باڈی باہر سے نہیں آئی ہے تو انشاءاللہ ہم قانونی کاروائی کریں گے اب آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ دو گھنٹے کا کام ہے اگرچہ پولیس ہمیں وہ کرتی رہی ہے کہ یہ اتنا لمبا پراسس ہوتا فلاں ہوتا ہے لیکن یہ لالی پاپ ہمارے سامنے نہیں چلتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں تو پندرہ دن ہو چکے تھے نہیں نہیں یہ جو ہمارا وہ ہوا تھا معاہدہ ہوا تھا اس کے بعد ہماری خموشی کو پندرہ دن ہمیں فروری میں فروری کے اٹھارہ غالباً اٹھارہ تاریخ تھی دس پندرہ دن ہم خموش رہے اور میرے بارے میں پھر مشہور کیا جا رہا تھا کہ اس کو بھی پیسے مل گئے ہیں ایک پولیس والا نے بھی کہا اب میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں انہیں کہا جی پیسہ اس بھی انکھاتا ان چھپ ہو گیا اب جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا یار ایک تو یہ ہماری شرافت ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا اور یہ بھی ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہ انتظار ہم نے زیادہ کر لیا اور وہ میں تھوڑا سا اور کاموں میں مصروف تھا ورنہ تو پندرہ دن کے انتظار کی کیا تک بنتی ہے لیکن میرا شکوہ اپنے ان بھائیوں سے بھی ہے ہم ان کے میٹی والے ہمارے دوست ہمارے بھائی ہیں دیکھیں ان کا بھی کام بنتا تھا کہ جب وہ سستے ہیں پندرہ دن میں وہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ بھی ہمارے ساتھ کوئی ہیلپ کرتے ان تک پیغام پہنچاتے ہیں بھئی معاملہ حل کرو تو بارال چونکہ شکوہ اپنے سے ہوتے ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن شکوہ اپنے سے ہی ہوتا ہے کہ یہ حضرات بھی اگر ہمارے ساتھ اس طرح اس معاملے میں وہ کرتے تو شاید پولیس اس حد تک سستی کا مظاہرہ نہ کرتی پندرہ دن کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ معاملہ بلزام ہمارے اوپر لگ رہا ہے کہ پیسے انہوں نے کھا لی ہیں اور اس لیے معاملہ تھنڈا ہو گیا ہے تو ہم نے احتجاج کی کال دے دی جب ہم نے احتجاج کی کال دی تو پھر پولیس متحرک ہوئی یہ بھی ہمارے ملک کا ایک علمی ہے کہ جب تک آپ روڈ پہ نہیں آتے ہیں جب تک کوئی حلہ گلہ نہیں کرتے ہیں تو کسی کی کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے مجبوراً پھر یہ کرنا پڑتا ورنہ اللہ گوائے مسجد میں بیٹھا ہوں روزے کی حالت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تب ہی طور پر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے روڈ پہ آنے کے لیے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے بچارے مزدور لوگ ہوتے ہیں کوئی غریب کوئی جا رہا ہے کوئی بیمار ہے مریض ہے لیکن دوسری طرح معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر آخر جب حد ہو جائے تو پھر یہی ہمارے ملک میں اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اب جب ہم نے ایسے جاج کی کال دی تو پھر انتظامیہ متحرک ہوئی پھر کالوں پہ کال ہیں پھر رابطے کر رہے ہیں جی آپ سے ملنا ہے بات کرنی ہے ہم نے اگرچہ اشتعال تھا سب کچھ تھا مقامی ساتھی بھی ہمیں کہہ رہے تھے بھی اب نہیں ملنا ان سے لیکن پھر بھی میں نے کہا یار چلے فساد نہ ہو فتنہ نہ ہو روڑ پہ آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے پہلے ہی معاملہ حل ہو جائے ہمارا مقصد یہ ہے کہ معاملہ حل ہو جائے پھر ہم وہاں گے تھانے بیٹھے ان سے بات ہوئی تو ان نے کہا جی اسیچو صاحب نہیں آئے ہوئے ہیں اور اسیچو صاحب نے بھی کہا میں نہیں آیا ہوں تو پہلے والے سے چلے گی ہیں ملک عبدالعزیز صاحب اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ملے مطلب اس وقت تک انہوں نے جو ہم سے بات چیت کی ہے جس طرح ہمیں ملے ہیں اس وقت تک مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے ہمیں ملے ہیں بڑے باخلاک طریقے سے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے مطلب یہ ہے کہ کچھ دن دے دیں تو میں اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھتا ہوں انشاءاللہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس معاملے کو حل کریں گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم آپ کو بھی ٹائم دے دیتے ہیں اس کے بعد تقریباً کوئی ڈیڑھ ہفتہ گزر گیا لیکن ایف آئی اے کی رپورٹ وہ جو اٹھارہ تاریخ کا معاہدہ تھا کہ ایف آئی اے کو لکھا ہے اس وقت تک یعنی ڈیڑھ ہفتے کے بعد بھی ایف آئی اے کی رپورٹ نہیں آئی جو اٹھارہ تاریخ کو لکھے تھی اور اگلے مہینے کے کوئی دس کے قریب یا بارہ اس کے لگ بگ تاریخ تھی تو اس کے بعد تو پھر ہم نے اپنے پوری پنڈی کے جو ہمارے ذمہ دار ہیں ان حضرات سے بھی رابطہ کیا اور جتنے ہمارے یعنی حلقہ حباب تھا کہ اب ہم نے ہر صورت جو ہے نا وہ احتجاج کرنا ہے پھر وہ حضرات ہمارے یہاں تشریف لائے ایسے چوہ صاحب بھی تھے ڈی ایف سی صاحب بھی تھے دیگر حضرات بھی تھے یہیں ہم بیٹھے میں نے انہوں نے کہا جی اب میرے بس میں نہیں یہ احتجاج کی قابل واپس لینا کیونکہ یہ تو پھر ایک ڈراما ہو گیا نا لیکن بارحال وہ دوسرا احتجاج بھی پھر ہم نے پوری ایک ترتیب کے ساتھ اور بڑی مشکل سطح مشکل کے ساتھ اس کو یعنی اس کا رخ چینج کیا ہے مؤخر تم کر نہیں سکتے تھے ہم نے اس کا رخ چینج کر لیا کہ چلے معاملہ حل ہو جائے لیکن اس کے بعد بھی یعنی وہ تو کوئی معاملہ حل ہونے کے اثار نظر نہیں آ رہے تھے ہم نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے اتنا اہم معاملہ یہاں ہے اور تاریخ ہم نے بتا دیا ہے اس تاریخ کو وہ لوگ اسپین سے آئے ہیں اس ائرلین میں آئے ہیں ائرلین کا نمبر بتا دیا ہے بندوں کے نام دے دیا ہے آئیڈی کارڈ ان کے دے دیا ہے اور پیچھے ریک آ جاتا ہے یہ تو پولیس خود بھی جا کر ائرپورٹ سے ریکارڈ نکلوا سکتی ہے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جی ایف آئے ہماری بات نہیں مانتی ہے مطلب انہوں نے ابھی تک ریکارڈ نہیں دیا تو ایف آئے ہمارے انڈر نہیں ہے تو میں نے کہا پھر آپ ہٹ جائیں ایف آئے کا باپ بھی ریکارڈ دے گا ان کی جرت کیسی ہے یہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا تو انہوں نے پیسہ کھایا یا نہ ہی لے ہم ان کو دیکھ لیں گے میں نے کہا یہ ہمارا کام ہے بڑے سے بڑا افسر بھی ہونا ہمارے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے میں نے کہا ہم ان کو دیکھ لیں گے جو ایسی پوسٹوں پہ بیٹھ کے جو ہے نا اس طرح کی خواست کر رہے ہیں تو یہ آخری وارننگ ہم نے دی ہم نے کہا کہ ایف آئے کیوں کہیں کہ یہ ریکارڈ نکلوا لے اس کے بعد کچھ دن پھر گزر گئے ہم نے پھر رابطہ کیا جی کیا بات ہے ایف آئے نے کوئی ریکارڈ دیا ہے نہیں دیا کہا جی ابھی تک نہیں دیا ہے ہم نے کہا آپ ہمیں وہ کاپی دیں کاپی بھی مجھے بار ہار رابطہ کیا کہ وہ جو کاپی سینڈ کریں جو ہمارا پہلا معارضہ ہوا تھا اور جو ایف آئے کو آپ نے لکھا اور جو آئی بی کو لیٹر لکھا ہے اس کی کاپی ہمیں نہیں دیئے تو اس میں پھر یہ جعوید شاہ جو ڈیریس نباد کا رہنے والا اس نے جو ہے نا وہ یہ اپنا سارا ورک شروع کیا اور پروپیگنڈا بھی شروع کیا اور کچھ اس طرح ہمیں یہ اطلاع ملی کہ کچھ چیزیں جالی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اب ہم نے کہا کہ ہمارے اداروں کا یہ حال ہے آگے جا کر یہ تو جالی چیزیں ہیں اور یہ تو پروسس اور لمبا ہوتا جائے گا تو ہم نے کہا صدی بات ہے کہ جا کے پھر جو ہونا یعنی دو مہینے تک جو ہم کر سکتے تھے قانونی طرح سے ہم نے کیا ہے اب جب حد ہو گئی ہے تو پھر آلِ علاقہ کو ہم نے کہا جی معاملہ جو ہے نا اب اس تک نہیں رہا کہ یہ ادارے اس کو حل کریں گے اب ہمیں نہیں لگتا تو انہوں نے کہا اگر نہیں لگتا تو اب ہمیں لگتا کہ حل ہوگا اور انہوں نے حل کر کے دکھا دیا کل پھر جا کر وہاں سب کے سامنے وہاں بھی کیمرے لگے ہوئے تھے اندر اور انہوں نے بھی سارا لائیو چلایا ہے بہت سارے ساتھی انہوں نے ویڈیو بنائی ہیں اور سارا جو ہے نا سب کے سامنے ہے کہ جو کچھ وہاں سے نکلا جب قبر کھو دی ہے اس میں بلے کے ساتھ یہ قرآن مجید کی یہ آیات آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ اب یہ دیکھ لیں یہ قرآنی آیات یہ دیکھیں اور بعد میں اب وہ پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے چیزیں باہر سے لاکے ڈالی ہیں مجھے بتاؤ کوئی ایماندار آدمی جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ قرآن کے ساتھ یہ تماشا کرے گا اور اگر ہم یہ ڈراما کرتے اور یہ فساد کرتے تو ہم دو مہینے تھنوں کے چکر لگاتے ہم دو مہینے ادھر خوار ہوتے جبکہ رمضان میں تو میری روٹین یہ ہے کہ جب چاند نظر آجائے تو میری تو موبائل کی سمین اگر کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہمارا تو اس رمضان میں ہم کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں سارے معاملات ہمارے درم برم ہیں اور وہاں سے جو چیزیں نکلی ہیں اب وہ جو بلے کی جو سر کی ہڈی ہے وہ سب کے سامنے یہ ذرا دکھائیں یہ جنماز بھی اس جنماز میں لپیٹا ہوا تھا اور یہ اور قبر پہ آلِ رسول کی نصر یہ اس کو آلِ رسول کی نصر یہ یہ پولیس نے بھی کل دیکھا ہے اور یہ پورا علاقہ گواہ ہے یہ دیکھنا ہے یہ بلے کا اگر یہ سلامت نہ ہوتا مٹی وہ ہوتا تو شاید پھر وہ گڑ بڑ کر سکتے تھے کہ جی نہیں یہ سر باقی ہڈیاں بھی ہیں اور یہ ایک منہ اور یہ کھال بھی اور یہ کھال بھی یہاں موجود ہے یہ یہ نیچے یہ 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 بلے کی کھال ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تھا کہ یہ ہمارا مرشد ہے اور کہا کہ یہ اتنا نور اس کا پھیلتا ہے کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں نام کیا رکھا ہوا تھا نام ان کا رکھا ہے کہ سید نور شاہ اور یہ ہمارا پوتا ہے آلِ رسول کی نسبت دی اس کو اور اوپر مزار بنا کر پورا جینا قرآن خانیاں ہوتی رہی ہیں اس پہ جب میں ملنے گیا تھا وہاں جیسے ہی میں کمرے سے داخل ہوا مجھے کہا جی فاتحہ پڑھ لو میں نے کہا بلوں پہ انہوں نہ پہلے کہ بھی فاتحہ پڑھئی ہے نہ بعد میں ہم کوئی پڑھتے ہیں ہاں ہم تو فاتحہ پڑھتے ہیں انسانوں کے لیے اس آلِ سواب بھی انسانوں کو ہوتا ہے بلوں کو نہیں ہوتا تو اس لیے یہ ساری صورتحال تھی جو آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے اور یہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ اس وقت وہ پروپے گنڈا ہو رہا ہے کہ جی یہ پیسوں کا لیند دیں اور اس طرح کے معاملات تھے اور خواہ مخواہ یہ چیزیں کی ہیں اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہتے سوالیں سے تو ہم موجود ہیں سوال کرسکے ابھی ہم جائیں گے تھانے اور یہ جتنے جرم انہوں نے کی ہے یہ جو متعلقہ دفعات ہیں وہ ان پر لگیں گے توہینِ قرآن بھی ہے آلِ بیعت کی توہین بھی ہے اور یہ مسلمانوں کی دلازاری بھی ہے اور یہ دین کے ساتھ کھلواڑ بھی ہے اولیاء اللہ کی بھی توہین ہے چونکہ مزارات ظاہر بات ہے ایک بلے کو تفنا کے مزار کا وہ دو تحیز اولیاء اللہ کی بھی توہین ہے اور اسے ولی باور کرا ہے کہ یہ ولی ہے اب بلے کو کوئی بندہ ولی ظاہر کرے تو یہ ولیوں کی توہین نہیں ہے تو یہ تمام دفعات ان پر لگیں گی اور اگر انتظامی ہے اس معاملے میں یہ میں آپ بتا دوں آخری بات اس معاملے میں میں کوئی لحاظ کرنے والا نہیں ہوں ہم جان اپنی اتیلی پر رکھ چکے ہیں زندگی اور موت کے فاصلے مار لیے برابر ہیں دین کے معاملے میں ہم کوئی لحاظ نہیں کرتے ہیں اور یہ تمام دفعات لگانی پڑیں گی اور یہ سارے جو ہیں نا اگر اس معاملے میں انتظامی ہے کسی قسم کا غفلت کا مظاہرہ کرے گی تو یہ صرف پنڈی کی حد تک نہیں انشاءاللہ بہت آگے تک یہ بات جائے گی اور ملکی سطح بہم اس معاملے کو اٹھا لیے ہیں جو لوگ سہولتکار بند رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کاروائی اور جو سہولتکار ہیں خاص کر جوید شاہ جو اب تک سہولتکاری کر رہا ہے اور باقی بھی جو ہیں تو انشاءاللہ ان کو بھی کٹیرے میں لائے جائے گی حضرت اس میں جو ابھی کل ایس پی صاحب اور اسے جو کہہ رہے تھے کہ یہ اتنے شواہد اور اتنے تین چار سو بندوں نے یہ این ہی گواہ ہیں وہ سب کچھ بلے کے سر اور اس کی جو کھان وغیرہ دیکھی اس کے باوجود وہ کہہ رہے کہ ڈین اے کے لیے بیجے جائے گا آئے یہ کوئی غربہ ہے مزید اس کو تاخیر کرنے کے لیے برحال چونکہ اس کا تو یہ ایویڈنس ہے آپ کو ریٹن میں یہ تو بہت سے آپ دفعہ رہے ہیں نا کوٹ مانتی ہے ایویڈنس کو ریٹن میں پیپر پہ اس کا وہ سارا ذکر پیپر پہ اب اب یہ یہ نکل آئے ہیں اس میں ابھی ہم لے کے جا رہے ہیں ابھی یہ تھانے لے کے جا رہے ہیں اور یہ وہاں وہ سیل پیک کروائیں گے اس کے بعد دسخط ہوں گے اور پھر وہ لیبارٹری بیجے ہمیں تو کیلئے رہے سیدھی بات لیکن یہ قانونی جو پراسس ہوتا ہے اگر قانونی پراسس میں مطلب فرض کرو ایک مثال ہے اگر وہ پیسہ لگا گئے کوئی اور رپورٹ دے دیتے ہیں رپورٹ آئی گی اور نہ تو پھر ہم بھی وہ انشاءاللہ اس رپورٹ کا جو کرنا ہوگا نہیں پورا علاقہ گواہ ہے وہ بات بلکل ٹھیک ہے چونکہ جو قانونی پراسس ترتیب ہوتی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریٹن کا جو پروف جس حساب سے یہ بناتے ہیں اس پر وہ سالو لگا دیں گے ہم نہیں لگنے دیں گے جلد سے جلد اس پر کیا جائے ورنہ ہم احتجاز کی کال دیں گے جلد نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم اگر اللہ لائے عملتے کریں گے اور ابھی جو اینہ ابھی کے لیے اور یہ جو مسجد کا معاملہ ہے کل بھی میں نے وہاں کہا تھا میں نے کہا دیکھیں اس کو مسجد کا مسجد کا تنازہ آمنی بنائیں گے یہاں کے مقامی بریلوی حضرات ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں آل عدیث حضرات ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارا آپس میں ایک جوڑ ہے اس علاقے میں کبھی کوئی دیوبندی بریلوی آل عدیث تنازہ اس علاقے میں نہ ہوا ہے نہ ہم ہونے دیں گے قرائے پہ باہر سے جس کو بھی لے کر آئیں گے تو اپنے پاؤں پہ وہ آپس چل کر نہیں جائے گا یہ ہم نے کل بھی کہا تھا مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں نمازیں ہوں ذکر تلاوہ جو کرنا چاہے بس پھر وہ جائے وہاں کسی مسلک کے حوالے سے کوئی سرگرمی وہاں نہیں ہوگی یہ ہم نے کل وہاں تے کر لیا تھا اور آج ہمیں پتا چلا کہ باہر سے دو مولوی آئیں ہیں قرائے پہ ان نے کہا جی ہمیں مالکوں نے بیچا ہے کہ جا کے نماز پڑھائیں یہ تو ان کی خوش قسمتی تھی کہ ہمیں بعد میں پتا چلا اور مقامی وہاں لوگوں نے انہوں کو دلائی کر کے بیچ دیا ہے جو وہاں امام ہے ان کا نام کیا ہے کیا وہی امام برقرار رہیں گے وہی رہیں ہمیں اس سے کوئی نام ان کا کیا ہے امام صاحب کا برحال جو بھی امام صاحب ہیں امام صاحب وہاں رہیں اور اس کے علاوہ باقی وہاں کسی قسم کی کوئی سرگرمی نہیں ہوگی قاری احسان صاحب ہے قاری احسان صاحب اور آل محلہ آل محلہ یہ مسجد ان کی ہوگی چونکہ تھانے میں وہ پولیس والے نے ہم سے یہ بھی سوال کیا کہ پھر مسجد کا کیا ہوگا انہوں نے سمجھا شاید محنفی صاحب مسجد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں نے کہا الحمدللہ ہمیں اگر آپ فیصل مسجد کی آفر کریں تو ہمیں اس کی بھی وہ نہیں ہے ہم اس سے بہت اوچھا سوچتے ہیں اور اونچی جو ہے وہ ہماری پرواز ہے تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں مسجد آل محلہ کی ہوگی نماز اور جی سلسلہ ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا لیکن باہر سے کسی کی مداخلت ہوئی تو جو بھی پھر حالات خراب ہوں گے ذمہ دار انتظامی ہوگی دعا کریں